میدانِ کربل میں گھر بار لوٹایا ہے میدانِ کربل میں گھر بار لوٹایا ہے اے حسین تیرے قربا تُو نے دین بچایا ہے اے حسین تیرے قربا تُو نے دین بچایا ہے محراب و ممبر پر یوں تو سب ہی پڑھتے ہیں قرآن کو نیزے پر تُو نے ہی سنایا ہے قرآن کو نیزے پر تُو نے ہی سنایا ہے اے حسین تیرے قربا تُو نے دین بچا اور ظلمات کے دریا میں اچکولے کھاتی تھی اسلام کی کشتی کو تُو نے پار لگایا ہے اے حسین تیرے قربا تُو نے پار لگایا ہے اے حسین تیرے قربا تُو نے دین بچا اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد درود عزور نبی اکرم شفی معظم شبِ اسرہ کے دولہ مالکِ حرد و سرہ جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات امامُ الانبیاء خطیبُ الانبیاء شافعِ روزِ جزاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ نازدِ اندر اجز و انکساری نال گریہ زاری نال درود و سلام دے گجرِ ارض کرنے تو بعد اور انتہائی واجبُ الاخترام بزرگ و عزیز ساتھی و آجدہِ نورانی پروگرام با مقصد معفل چودری امجد گجر صاحب اور دیگر برادران دے بائی والدین اور دیگر جتنے بھی اس خاندان دے افراد چلے گئے انہاں دے حسالِ ثواب دیگر ازنال انعقاد پزیلے میں کبھلا باجی صاحب دی زیارت واسطے آزر صاحب صداتِ کرام دی زیارت بھی ہو گئی اور میں نے حکم ہویا ہے پائیں دس منٹ تو آکے کوئی گل کر میں سنیاں اور اللہ دے فضلنا ایک نمبر سنیاں صبحان اللہ باندیئے ایک نمبر سنیاں جدا تلک میرے نبین اللہ اسی کدھی نیڑے بھی نہیں لگے قرآن پڑھ کے دیکھو تبت یدا سکا چاچا ہے ابو لاب عربی اے عاشمی اے قریشنی اے قرآن اندہ تبت یدا تے دوسرے پاسے رنگ دا کال ہے ابشدہ رین والے سکڑے ٹکڑیاں تے پلن والے ابو آزم دیئے سیدنا کدھی کلیاں بیٹھے اس گل کے غور کریں سکا چاچا تبت یدا کیوں بنے ہیں رنگ دا کالا سیدنا کیوں بنے ہیں ابو آزم دیئے فاروقی اے نازوردیاں غلامانوں مسئلہ بیان کر رشتے داریاں بعد ویچ پہلا نبی دا پیار ویچیا جاندہ ہے اگر اسی سکے چاچے انہوں نہیں نہ بنیا اس آبی کوئی مجبوری نہیں چودہ سو ترتالیاں سالہ بار کوئی آنکھیں میں شاہوں نہ اسی ہوتے ہاتھ چمنے شروع کر دیئے اسی انہوں منہ گے جیڑا خون رسول بھی ہوئے تے نبی کریم دیاں نسبتانہ حیابی کرداؤں اسے ایک نسبتی انکاری کرنوالا اسی انہوں آل سنت اگر ضروری آتے دین چھڑیے تے بندہ دیندار نہیں رہنگا اگر ضروری آتے آل سنت چھڑیے تے بندہ سننی نہیں رہنگا اسا جننوی منہیں مستفادی وجہ نل منہیں کوئی اپنی عقیدی بنیاد رکھتے کوئی اپنی عقیدی بنیاد رکھتے توجہ فرمانا حضرات کوئی اندہ ہے کہ میں آل بیتیت ہاردہ نوکر آ حضرات ہو سکتا ہے کسے مقام تے آل بیتیت ہاردہ نوکر رافضیت کی طرف چلا جائے سی آبادہ نوکر خارجیت کی چلف چلا جائے لیکن جیڑا نبی دا نوکر ہوئے گا نہ رافضی ہوئے گا نہ خارجی ہوئے گا اسنمت ہوئے گا کیوں کی ایسا جننووی منی ہیں مصطفیٰ دی وجانل منی ہیں سبحان اللہ بندی یہ ویسے کوئی گلنی میں پی رہنی دیارت واسطے حضر ہوئے لیکن مولوین آلے گورمین وہاں دینے جننووی منی ہیں مصطفیٰ دی وجانل منی ہیں سادہ تی عقیدہی بڑھا لے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی جہاں تُو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا جیڑے پرسک دینے مل کے پڑو میرے نال جہاں تُو نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا وہیں ہم نے میں تے سیدانہ نوکرہ کیونکہ گجرانہ کامی ہے یہ سیدانہ نوکری کرنی حضرات میں جیڑا پیغام دینا چاہنا جننو منی ہیں مصطفیٰ دی وجانل منی ہیں اولادِ رسول اصحابِ رسول ازواجِ رسول اگر انا نالو رسول دا لفظ لا دئیے اولاد عام ہو گئی رسول دا لفظ لا دئیے یار عام ہو گئے رسول دا لفظ لا دئیے چھو دی امجر صاحب بی بیاں عام ہو گئیاں بی بیاں تُسی بھی گھار ویچ رکھ دے بی بیاں تُو آٹھیانی نینے بی بی میری بھی ہے لیکن میں صد کے جاؤں اونا بی بیاں دا مقام تاہاں اچھائے نال لفظِ رسول آیا ہے اونا یاران دا باجی صاحب تاہاں مقام اچھائے نال لفظِ رسول آیا ہے اونا جنابِ والا توجہ کری میں جبھی بات کہنا چاہنا اونا یاران دا مقام تاہاں اچھائے نال لفظِ رسول آیا ہے اگر رسول دا لفظ لا دئیے اولاد تیری بھی ہے اولاد میری بھی ہے اگر رسول دا لفظ لا دئیے بی بیاں تیریاں بینے بی بی میری بھی ہے اگر رسول دا لفظ لا دئیے یار تیرے بھی ہیں یار میرے بھی ہیں پارون نادا مقام کہاں اچھے نال لفظ رسول آئے میں کوئی خطابت کی گل نہیں کر ریا قرآن پڑھ کے دیکھو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا نشاء النبی لس دنہ پاہد من النشاء فرمایا نبی دیو بیویو تسی عامہ عورتہ ورگیاں عورتہ نہیں سوال پیدا ہندہ ہے میں بزرگان دے قدمتی ہاتھ رکھ کے کہنا چاہنا سوال پیدا ہندہ ہے اے بی بیاں کھاندیاں وینے اے بی بیاں پیندیاں وینے اے بی بیاں جنگی گزاردیاں نے پیان حضرات حوارت بھی لاحق ہوندے نے لیکنہ ہم بی بیاں ورگیاں بی بیاں نہیں یا اللہ کمال کیے فرمایا میرے یار دے نکاوے چی آگئیاں نے جینیاں بی بیاں میرے نبی دے نکاوے چاہ جن کی بلا شاہ جی خاندان علیہ دا برادری علیہ دا قبیلہ علیہ دا پھر بھی جنابوں نے دا مقامیں نہ اچھے کائیں تیسی گلی گلی نگر نگر اس گلدہ اعلان کر دے پھر نیا لو کو جنو بھی من نہ جے مصطفیٰ جی وجان المنو مرکزیت نو خراب نہ کرو ساڑی عقیدے دے اندر مرکزیت مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے تائیں تے گلی گلی اسی اس گلدہ ہوقا دے پھر نیا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا بسم اللہ کرنجڑے پرسکتے ہیں ہمارا نبی تے کہلو سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی ٹیم تھوڑے درہ مل کے کہلو سب سے بالا ہو آلہ کیوں کہ آدم صفی اللہ بن کی آئے نو نجی اللہ بن کی آئے محفر ملاد بھی ہے نو نجی اللہ بن کی آئے عبراہیم خلیل اللہ بن کی آئے موسیٰ کلیم اللہ بن کی آئے عیسیٰ روح اللہ بن کی آئے حبیب اللہ کوئی نہیں بن کی آئے اگر کوئی آئے تو میرا تے تیرا ملاد والا رسول بن کی آئے سب سے اولا ہو آلہ کوئی گل نہیں تسی مت خیال کرنے کھوڑیاں سی چوکھیاں کیوں کہ رب تعالیٰ دے پیارے مہبوبنوں جنہ نے ابتدا چندہ پانے کھوڑے نے یا چوکھے نے حضرات ہونا دی جنگ کے وائی دینے پہ سب سے بالا ہو آلہ نبی سب سے اولا ہو آلہ جنہوں میں منے ہیں ظہور دی وجہ نر منے ہیں ایک آل تساں یاد رکھ لئی میرے کھلوندہ مولو گیا حضرات محترم جیدہ تلک حضور نال نہیں اسی قدی ہو دے نیڑے بھی نہیں لگے جیدہ تلک میرے نبی نال ہو جائے اسی انہوں اکھانا سرما ہو دی گردے رانو بنانو تیاران میری بزرگو عزیز ساتھی ہو بسم اللہ توجہ کرنا آقا حسین پاک اور مولا علی پاک اسی صرف علی پاک دے ایک پتر نو نہیں مندے اسی علی پاک دے اٹھارا پترہ نو مندے سبحان اللہ پھر فرماؤ نا یہ تھی تھی دور پہلے دور پترہ میں تھی خلاف پاتے ہیں لوکہ نے کوئی انگے آقا دی تھندک دلدہ چین بولو آقا دی تھندک دلدہ چین اے نعرہ سادھا نہیں شاری بھی تھے اے نعرہ گھوڑ یہاں دے سادھا نعرہ اے نہیں آقا دی تھندک دلدہ چین یا حسین بولو یا حسین دومے علی پاک دے پتر نے دومے میرے نبی دے نواز سے نے دومے انہو جناب نانا جان نے فرمایا الحسانو والحسینو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار میرا حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار اس واسطے سنی بان کے جنگی گزار حسین جننو بھی منیا حضور دی وجانال منیا کہ جننو علی پاک نے منیا اسیونہ نومنیا علی پاک نے میرے پیر ابو بکر صدیق دے پچھے نمازہ پڑھیانے اسانوی من لیا علی پاک نے میرے پیر عمر دے پچھے نمازہ پڑھیانے اسانوی من لیا علی پاک نے حضرت دسمانے گنین دے پچھے نمازہ پڑھیانے اسانوی من لیا اگے باری آگئی امام حسن پاک دی اونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نونا سلا کر لئی ساڑی بھی سلا آئے اگوں باری آگوں پاک جی اونا یزیدنو نہیں منیا باجی صاحب اسا بھی نہیں منیا ذرا ساڑی عقیدے گوھر کر درہا سمجھ اس باتنو جنہ جنہنو علی پاک نے منیا اسا بھی منیا ہزی کمی جی ہوئے کمی جی ہوئے سبحان اللہ کہ کمییاں دا کی کام میں میں زمین ڈالا پترہ وانڈا تو اگے میرا پھینڈے میں پتہ ہے کہ کمییاں دا کہ جناب چودرین یہاں تعلق کیسا ہوں دا ہے اگر چودرین یہاں دی صلح ہو جائے کہ کوئی کمییاں کے میں زمین نہیں ہونا پاہ لمیاں انہوں درہ انہوں درہ لمیاں چارے انہوں درہ بتا لگے ساڑی خلاف کیا چل دا ہے اسی تے حضرت علی پاک دے کمی درہ صبح اللہ کہنا اسی تے مولا حسین دے کمی مولا حسین دے کمی اساڑی کی جلیتی اسی گال کر دے پھر نقیبِ محقل صاحب حدیث جلیتی نہیں جنا جنا نوینہ نے منے ہے انہوں نے نوسانے منے ہے اور مان کیسا اعلان کیتا ہے توجہ فرمائیں ذرا اگلی گالوی کر دیا بات ختم کر رہے ہیں حضرات محترم کلہ آسالوکم علیہ عجران اللہ المبدت فی القربان میں جری بات کہنا چاہنا علی پاک نورب نے پتر دیتا نہ رکھیا محمد علماء مجود نے لوکی مبارکہ دین آئے لوکہ نے آ کیا کیا جناب نان کی رکھیا ہے فرمایا میں محمد دین آتے نہ رکھیا ہے پھر رب نے پتر دیتا یہ سیدہ پاک نے پتن دی گال نہیں کر رہیا حضرات دیگر عزواجی جی انگل نہ کر رہیا حضرت علی پاک نورب نے پھر پتر دیتا لوکی مبارکہ دین آئے میرا جملہ ضائع نہ کرنا پچھیا حضور نان کی رکھی آجے آوازہی محمد تو بعد ابو بکر دا نمبر آنڈ آئے میں اپنے پتر دا ابو بکر بن علی رکھیا ہے پھر رب پتر دیا سبحان اللہ کہلو نا پھر جنابے والا پھر جنابے والا پتر ملیا نہ رکھیا عمر بن علی پھر پتر ملیا پھر پیر صاحب نہ رکھیا عثمان بن علی گال لگے توڑ گئی امام حسن پاک نورب نے بیٹا دیتا علی پاک نہ رکھیا ابو بکر بن حسن امام حسین نورب نے علی پاک نہ رکھیا ابو بکر بن حسین میرا جملہ ضائع نہ کرنا عمر بن حسین علی بن عثمان بن حسین حضرات توجہ کرنا جناب ویڑیاں میچ شاجی جناب براندیاں میچ جناب لونہ میچ ابو بکر عمر عثمان دے نہ دے بچے کھیٹن اوہ کار رافزیاں دے نہیں ہوندے آل سنت دے ہوندے سمجھی اس بات آل سنت دے گھار ہوندے سنی بن کے جنگی گزار اور آم اگلی گل کرا روح المعنی شیر پیا پڑنا علماء دے قدمات حضرہ کے قبلہ باجی صاحب کو دعا میں لینوازتے روح المعنی پیا پڑنا حضرت امام زہن العابدین گربلا دے بیمار آپ کو لوگ پچھیا گیا حضور کچھ نہ چانے یہاں قیامت والے دین یومت طبیت موجود یومت طبیت موجود بطس ودو وجود کینا دے چہرے چمکنے نے چوئی صاحب کینا دے چہرے کالے ہونے نے امام زہن العابدین نے فرمایا چیرے کنا دے چمکنے نے احل سنن و جمع حضرات پھر امام زہن العابدین آپ کو پچھیا گیا حضور سنی کیڑائے سنی کیڑائے فرمایا جیڑا جیڑا میرے سونے نانے تے سلاة چوکھی پردائے سلی اللہ نبی انا سلی اللہ سلی اللہ شفیعنا سلی اللہ 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 تعالیٰ جو ہم جب صاحب دے جتنے بھی آئیزہ آقربہ چلے گے سب دی کامل بخش فرمائے ایک گل رہ گئی یہ امیشاہ صاحب دے قدمت حطرہ کے ضرور پیغام دینا چاہنا میرے نبی قریب نے فرمایا میں تو ہڑے درمیان اپنی آل بیعت کہ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کینہ نہ دو یہاں سے نہ شاہ جی ترونجہ سال سی آبا نے پھر آل بیعت حسنین کریم اندھا پارا دیتا کہ دس دینی گیاں نکے نکے بچے بھی شہیر کر دیتے گھنکا دیا موہبتان جتان دے پھر دے اور سی آبا نو تسی شب و ستم کر دے پھر دے اپنی عقید رسول اللہ دے غلامہ والے رکھو کچھ علماء نو جنی دیر آل بیعت اتہار دے گرانے دے افراد سی آبا دے کول رہنے وال بھی دنگا نہیں ہویا حضرت ابو رہ رہا ورگے پگڑیاں لاکے تو انہوں نے جناب شود صاف کر دے پھر اور جدو انہوں نے کول گیا نے شیعان نے حضرت شاہ جی تو پھر انہوں نے نکے نکے بچے بھی عدرات توجہ کرنا میں ہمیں علی مقام کرسی واسطے تے گیا ہی نسن آپ اس واسطے گیا سن جب کرسی واسطے جان دے حضرت جی پھر لشکر لے کے جان دے اسگر لے کے نہ جان دے آپ اس واسطے گیا سن خوش شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامے چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے